سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل سوبیہ جی ہیلتھینڈ یوری ٹیپس کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے خان صاحب اگر تم نے فوراں سے پہلے یہ کام نہ کیا تو میں اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرلوں گا نئیم بخاری نے عمران خان کو یہ وعدن کیوں دی جان کر آپ بھی ان کی تائید کریں گے اسلامباد پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنوما نئیم بخاری کا کہنا ہے کہ حامد خان صاحب جہانگیر خان ترین سے بہت نفرت کرتے ہیں اور جہانگیر خان ترین بھی حامد خان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے پروگرام محاز میں گفتگو کرتے ہوئے نئیم بخاری کا کہنا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں حامد خان کا خیال ہے کہ جہانگیر خان ترین نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف اور پوری پارٹی کو یرگمال بنایا ہوا ہے جبکہ عمران خان کو مدہ سرائی کرتے ہوئے انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے اور ایسا کرنے سے عمران خان عام ورکر سے بہت دور ہو گئے ہیں نئیم بخاری کا کہنا ہے کہ یہ حامد خان کا خیال ہے جس میں اختلاف کرتا ہوں لیکن میں نے عمران خان سے عرض کیا کہ اب تحریک انصاف کو نوجوانوں کو منتقل کر دینا چاہیے اور پارٹی میں نوجوان کی عادت جہانگیر خان ترین نہیں ہے وہ لڑکا اور لڑکی ہیں جو کہ تحریک انصاف کی اصل طاقت ہیں نئیم بخاری کا کہنا ہے کہ حالانکہ میں سیاستندان نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا چیئرمین عمران خان نوجوان کے عادت سے دور ہوتا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کیوں میں عمران خان کے بہت قریب ہوں میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ٹرک پر نہ بیٹھو یار لوگوں کے درمیان نیچے آ کر بیٹھو نئیم بخاری کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کو ندمین ہونا چاہیے وہاں ہر جتنا بڑا سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے اسے میرے چیئرمین کو کور کرنا چاہیے انہوں نے واجہ الفاظ میں یہ کہا کہ میری یہ باتیں بغاوت نہیں بس ان سے ذرا ملاقات کم ہوتی ہے اس لئے یہ سب ٹی وی پر کہنا پڑتا ہے عمران خان کو چاہیے کہ پنجاب کا دورہ کریں سندھ کا دورہ کریں ڈور ٹو ڈور جائیں لیکن جہاز پر نہیں نئیم بخاری نے ہنستے ہوئے کہا اگر عمران خان میری باتوں کو ترجیح نہ دی تو میں پی ٹی آئی گلال آئی جوائن کو کر لوں گا نئیم بخاری نے پروگرام میں گفتیو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کہتے پھر رہے ہیں کہ ملک کو عمروں نے لوٹا اور یرگمال بنائے رکھا تو نواز شریف کے ماضی کو کون نہیں جانتا وہ انیس سو ستتر میں پنجاب کے فنانس منسٹر منتحب ہوئے انیس سو پچاسی میں یہ چیف منسٹر بن گئے جب انیس سو ٹھاسی میں زیاء الحق نے مارشلاللہ لگایا تو یہ اپنے لیڈر جنجو کو چھوڑ کر بھاک زیاء الحق کے گود میں جا کر بیٹھ گئے تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں اتنا سال عامریت رہی ان کو زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ پیداوار ہی عامریت کی ہے